دیش کے خوبصورت ہیلسٹیشنوں میں سے جمہو کشمیر کا ایک گلمگ بھی ہے اسے دھٹی کا سورگ بھی کہا جاتا ہے گوہا اور منالی کے بعد لوگ یہاں پہ جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں اور یقین مانی گلمگ سچ میں ہی بہت خوبصورت ہے ہیلو گائز میں آنا میں سنجو تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی فور ہی ماچل تو آج کی اس ویڈیو میں بات کر رہوں گا میں گلمگ کی کیا آپ جو ہے گلمگ اپریل میجون میں آپ جا سکتے ہو تو وہاں پہ آپ کو جو ہے سنو کہاں پہ ملے گی اور آپ جو ہے وہاں پہ کیا کیا کر سکتے ہو سب کچھ بتاؤں گو میں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو چینل کو سبسکرائب زور کریں پہلے میں گلمگ کی اپریل منت کی بات کروں اپریل منت گلمگ کا سپرنگ سیزن ہوتا ہے اس ٹیم نہ تو آپ کو زیادہ ٹھنڈ ملے گی نہ ہی زیادہ گرمی ملے گی گلمگ کے دن کر جو ٹمپلچر رہتا ہے وہ جو نہ زیادہ گرم رہتا نہ زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے تو اگر میں شام کی اور صبح کی بات کروں تو صبح اور شام کو جو ہے آپ کو ہاں پہ ٹھنڈ دیکھنے کے لیے مل جائے گی تو اگر میں ٹھنپچر کے بات کروں تو جو مینیوں ٹھنپچر ہوں پہ ٹھنڈ دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو اپریل میں بھی آپ کو جو ہاں پہ ونٹر کلوت کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے ساتھ جو ہے گرم کپرے زور لے آئیں اپریل میں آپ کو گل مگ میں آپ کو چارہ طور پڑے گرم رہی دیکھنے کے لیے ملے گی ایسے بہت ساری لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو جو ہے گل مگ میں آپ کو سنو کہاں پر ملے گی اب جو ہے کیول کار سے آپ کو نڈالا فیس ٹو میں جا سکتے ہو اور وہاں پہ آپ کو جو سنو مل جائے گی نڈالا کیول کار جو ہے ورڈ کی سیکنڈ ہائیسٹ جو کیول کار ہے وہ جو گل مگ میں ہے اپریل میں آپ سنو ایکٹیویٹی کر سکتے ہو جیسے کہ آپ کا سکینگ ہو گیا آپ کا سنو سکوٹر ہو گیا وہاں پہ ساری ایکٹیویٹی جیتنی سنو سے ریلیٹر ہوئے ہے وہ وہاں پہ ہو جائے گی تو چلی میں آپ بات کرتا ہوں میئی کی تو میئی میں گل مگ میں آپ کو کیا ملے گا تو میئی میں جو ہے وہاں پہ جو سمر سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس ٹیم جو ہے آپ کو تھوڑی بہت گرمی دیکھنے کے لیے مل جائے گی میئی میں جو ہے بہت سائے لوگ جو ہے گل مگ گھومنے کے لیے آتے کیونکہ اس ٹیم جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی کم رہتا ہے اگر میں جیسے جو بڑے بڑے شہر ہے اگر میں وہاں کے بات کروں تو میکسیم لوگ جو ہے اس ٹیم جو گل مگ گھومنے کے لیے آتے کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر بہت تھند ہے اور لوگ کافی انجوئے بھی کرتے ہیں ساتھی میں جو ہے بچوں کے جو سکول بھی اس ٹیمپ بد ہوتے ہیں تو بہت سائے لوگ جو ہے فیملی ٹور پہ جو لوگ آتے ہیں اگر میں سنو کی بات کروں تو سنو آپ کو جو ہے میں ہی میں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی اگر میں ٹیمپریچر کی بات کروں تو مینیون ٹیمپریچر آپ کو 9 سے 10 دگری سیلسی دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور میکسیم ٹیمپریچر کی بات کروں تو جو ہے 20 سے 22 دگری سیلسی آپ کو جو گل مگ میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا جو میری میں گلمگ جانے کا پلان کروں گے تو پہلے سے ایڈوانس بوکنگ کریں لیکن اس ٹیم جو بہت سائے ٹویسٹ وہاں کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جوٹل میں میننے میں دکھتے ہو سکتی ہے تو پہلے سے ایڈوانس ہوتل بوکنگ کر کے جائے تو چلی ہے میں بات کرتا ہوں جون کی تو جون میں آپ کو گلمگ میں کیا ملے گا جون میں جو ہے سامر سیزن پیک پہتا ہے اس ٹیم آپ کو جو وہاں پہ بہت زیادہ تنپریچر دیکھنے کے لیے مل جائے تو ٹیمپریچر کی بات کو دیکھنے میں مل جائے گا تو اگر میں سنو کی بات کروں گ گلمگ فیس ٹو میں ہوتی ہے لیکن کبھی بھی وہ پگل بھی جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو جو ہیں سنو پگل بھی جاتی ہے لیکن اگر آپ جو ہے لکے تو جو جون میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی گلمگ ایک پاپلر ہسٹیشن ہے سمر میں گھومنے کے لیے بہت سائے لوگ جو اس ٹیم آتے ہیں تو اگر آپ بھی پلان کر رہے ہو تو آپ سمر میں گلمگ جا سکتے ہو اس ٹیم جو ہے آپ کو ملکل سیف ٹریول آب جو کر رہ گے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی روڈ اس ٹیم جو آپ پھلے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو اگر آپ کو کوئی بھی کوئی قویشن ہے کوئی رہی ہے